بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عمر فاروق آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انیسٹیزیا ٹیکنیشن عمر فاروق اس ویڈیو میں ہم بلڈ پریشر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کا کوئی حصہ سکت نہیں کرنا اور آپ نے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ بلڈ پریشر ہے کیا چیز اسے میر کیسے کیا جاتا ہے اس کو میر کرنے کے لیے جس آلے کی ضرورت پڑتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اور اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں بتاتے کیسے ہیں کہ یہ بلڈ پریشر کتنا ہے اسی طرح ہم اس میں یہ سیکھیں گے کہ بلڈ پریشر کو چیک کیسے کیا جاتا ہے اور سسٹالک یہ بلڈ پریشر کیا ہوتے ہیں ہیپوٹینشن اور ہیپرٹینشن یہ کیا ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں سیکھیں گے کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے دوران احتیاط کون کون سی کرنی چاہیے اور بعض اوقات بلڈ پریشر کی ریڈنگ غلط آتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سارا کچھ ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بلڈ پریشر ہوتا کیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دل جو ہے وہ ایک پمپ کا کام کرتا ہے اور وہ خون کو پورے جسم میں سپلائی کرتا ہے جب دل سکڑتا ہے تو خون جسم کے مختلف حصو میں جاتا ہے تو جب یہ خون مختلف نالوں میں جاتا ہے تو اس میں ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے جسے ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں اب بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ہم مختلف علات استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ان علات کے بارے میں بتا دوں کہ بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو عالی استعمال کیا جاتا ہے اسے میڈیکل لینگویج میں صفیگمو مینومیٹر کہتے ہیں یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیں وہ میں آپ کو دکھاتاinha سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ایک صفیگمو مینومیٹر ہے یہ مرکری والا ہے اس کے اندر یہ ایک نلی ہوتی ہے اس کے اندر پارا ہوتا ہے اور اسے ہم مرکیوریک صفیگمو مینومیٹر کہتے ہیں اس سے ہم بلاغ پریشہ ٹیک کرتے ہیں اس کے اندر ایک چیمبر بننا ہوتا ہے پارے کے لیے اس کا یہاں پہ آن آف سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کو دکھائیں گے بھائی یہ آن آف سسٹم ہے اس سے ہم یہاں پہ یہ پارے کو جب یہ آف ہوتا ہے جب بی پی اپریر سے بلڈ پریر چیک کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو ہم آن کر لیتے ہیں اور یہ اس کا ایک کف ہے یہ اس کے اندر ایک بیلون ہوتا ہے اور یہ کف ہے یہ مختلف سائز کا ہوتا ہے یہ ایڈلٹ سائز کا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ریگولیٹر لگا ہے یہ ایک پیپ ہوتا ہے اور یہ ایک ائر پمپ ہے جسے بعض لوگ بلب بھی کہتے ہیں اور پمپ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ ائر ریلیز کرنے کے لیے ائر ڈیفلیٹ کرنے کے لیے ایک ویلو سا لگا ہوتا ہے یہ ویلو لگا ہوا ہے اس سے ائر کو ڈیفلیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور بی پی اپریٹس ہے اسے ہم انرائیڈ بی پی اپریٹس کہتے ہیں یہ سفیگو میریٹر جو ہے یہ انرائیڈ ہے اس کے اندر ایک سوئی ہوتی ہے اس کے مختلف درجے ہوتے ہیں یہ ایسے گھومتی آئے گھڑی کے ڈیل کی طرح ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی کف لگا ہوا ہوتا ہے جو مریض کے بازو کے ساتھ لگاتے ہیں اور اسی طرح ہی ائر ڈیفلیٹ کرنے کے لیے جو پریشر ہم بازو کے ائر انفلیٹ کرتے ہیں جب یہ فم کے ساتھ تو یہ اس کے ساتھ ایک ریگولیٹر لگا ہوا ہے اسے ویلو کہتے ہیں اور اس سے ائر کو ڈیفلیٹ کرتے ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل اپریٹس ہے اس کے ساتھ بھی ہم بلڈ پریشر میر کرتے ہیں اور یہ کلائی پہ اوپر لگاتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں اسی طرح ہمارے پاس یہ کارڈیک منیٹر ہیں ان کے ساتھ بھی بلڈ پریشر چیک کیا جا سکتا ہے این آئی بی پی اسے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لکھا کھڑا ہے این آئی بی پی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں سے بلڈ پریشر نوٹ ہوتا ہے یہ بھی وہی کف لگاتے ہیں بازو کے اوپر اور اس طرح ہم مریض کا بلڈ پریشر ان مختلف علاج سے چیک کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا یہ ہمارے پاس بھائی ہیں ان کا ہم بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں جو ایڈالٹ پیشنٹ ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر وان ٹوئنٹی ایٹی ہوتا ہے اگر بلڈ پریشر زیادہ ہو وان ٹوئنٹی ایٹی سے اوپر تو اسے ہم ہیپوٹینشن کہتے ہیں اور اگر کم ہو بی پی لو ہو تو اسے ہم ہیپوٹینشن کہتے ہیں لیکن بلڈ پریشر نوڈ کر کے بتانا کیسا ہے اس کی اکئی کو کیا کہتے ہیں یا یونٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بی پی کا دسکرائب کرنے کا یونٹ کیا ہے تو وہ ہوتا ہے مرکری ملی میٹر تو جسے ہم ایم ایم ایچ جی کی صورت میں لکھتے ہیں بی پی بڑھرے وان ٹوئنٹی بآئ عیٹی بلڈ پریشہ لکھیں گے اب ہم آپ کو چیک کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بلڈ پریشہ چیک کرنے سے پہلے کچھ احتیاط ہونی چاہیے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے مریض نے اس ٹیم جب بلڈ پریشہ چیک کر رہا ہو اس سے کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے بات نہ کی ہوئی ہو دوڑ کے نہ آیا ہوا ہو اور اسی طرح اس نے کوئی کافی یا چائے نہ پی ہو تو اگر یہ ان میں سے کوئی بھی حکام کیا ہوگا اور آپ نے بلڈ پریشہ چیک کیا ہے تو اس کی ریڈنگ غلط آ سکتی ہے تو ہم اب بلڈ پریشہ چیک کرتے ہیں یہ ڈیوٹی پاک ہے اس کے اوپر یہ میجک پٹی لگی ہوتی ہے تو یہ جب اس کو ہم بازو کے لپیٹھتے ہیں تو یہ آپس میں بھی چکٹ جاتی ہے تو ہم یہ لگا کے دیکھتے ہیں یہ بلڈ پریشہ چیک کرنے سے پہلے آپ کو آرم کی اناٹومی کا پتہ ہونا چاہیے بازو کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اپر آرم اور فور آرم تو یہاں پہ جہاں یہ آپس میں بینٹ ہوتی ہے بازو مٹا ہے تو یہاں پہ ایک لکیر سی ہو گیا ہے جسے انٹی کیویٹل کریز کہتے ہیں اسے کیویٹل فوسہ کہتے ہیں اور اس لکیر کو انٹی کیویٹل کریز کہتے ہیں تو ہم اس کو جب دیکھ کرنے لگتے ہیں تو یہاں پہ دو قسم کی پلس کو چیک کیا جاتا ہے تو اگر ہم پلپیٹری میتھڈ سے بی پی چیک کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم انگوٹھے والی سائیڈ سے مریض کے انگوٹھے والی سائیڈ سے یہاں سے جو نیچے جاتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں آرٹری کے اندر ریڈیل آرٹری سے کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں پلس فیل ہوتی ہے اور یہ پلس جو ہے ہمیشہ چار انگلوں سے ہی فیل کرتے ہیں انگوٹھے سے نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر اپنی ایک پلسیشن ہوتی ہے ہم نے جب بھی کسی پیشنٹ کی پلس فیل کرنی ہو تو ان چار انگلیوں سے چیک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور جب ہم بلیڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ہم نے جب بریکل آرٹری پہ پہنچنا ہوتا ہے تو اس چھوٹی انگلی کے اپنے کی طرف سے سیدھا جاتے ہیں یہاں کیوٹل فوسہ کے اوپر یہاں پہ ہم پلس فیل کرتے ہیں تو ہم بی پی چیکر پہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بی پی چیکر کر رہا ہے یہ آپ نے کھان کلوٹھ کر دینا ہے یہاں پہ کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے یہ نشان جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بعض اوقات ایرو کا نشان بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ آرٹری بریکل آرٹری کی سیدھ میں یہ رکھیں اور کاف بانتے ہوئے تھوڑی سی احجاب کرنے ہیں کہ جب بھی آپ بلیڈ پریشر کی پیپی کے لیے یہ کاف بانیں تو آپ نے انٹی کیوویٹل قریز کے کم از کم دو سینٹی میٹر کوپر کاف بانتے ہیں کاف مریض کے بازو کے سرکم فرنس کے مطابق ہونا چاہیے اگر مریض زیادہ موٹا ہو تو اس کے لیے ہم یہ جو بی پی کاف ہے وہ بڑی سائز کا استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لاج سائز میں ایک ہمارے پاس بی پی کاف موجود ہے اس کے اندر ہم بلیڈر لگا لیتے ہیں اور بی پی کاف وہی ہوتا ہے تو بلیڈر یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ بلیڈر کیا یہ بلیڈر ہے اس کے اندر بھی اس کے اندر ہم ایئر فیل کرتے ہیں اس کو یوں ویل کو بند کر دیتے ہیں اور اس سے ہم اس میں ایئر فیل کرتے ہیں تو یہ اسی طرح یہ بزار میں مخلف سائز کے آویلیبل ہوتے ہیں اور اس میں ہم یہ بڑے کاف کے اندر یہ بلیڈر لگا کے اگر زیادہ ہیلڈی پیشنٹ ہے جس کا بازو کا سرکمفرنس زیادہ ہے تو ہم اس کا بی پی چیک کر سکتے ہیں بلیڈ پریشر چیک کرنے کے لیے ہم دو طریقوں سے بلیڈ پریشر چیک کرتے ہیں ایک ہوتا ہے پالپیٹری میتھڈ اور ایک ہوتا ہے اسکلٹیٹنگ اس کے لیے ہم سٹیتوسکوپ لگاتے ہیں سٹیتوسکوپ کے لیے میرے چینل کے اوپر ایک تفصیل سے الگ میڈیو موجود ہے جس کے میں ہم نے سٹیتوسکوپ کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ اس کے حصوں کو کیا کہتے ہیں سٹیتوسکوپ جب لگانی ہو تو یہ جو سٹیتوسکوپ کے ائر پیس ہیں یہ جو موڑی ہوئی سیڈ جس طرح سے ہے یہ ہم اپنے فیس کی طرف رکھتے ہیں اور یوں کان پر لگتے ہیں سٹیتوسکوپ کا یہ چیسٹ پیس ہے اس کو جب ہم یہ چھوٹی انگلی کے سائیڈ پہ جاتے ہوئے یہاں پہ جب ہمیں پال سٹیل ہو رہی ہے تو یہ ہم چیسٹ پیس جو ہے اس کے اوپر رکھیں ہے اور یہ زیادہ دبایا ہوا نہیں ہونا چاہیے تو یہ یہ بلب ہے جب ہم ہوا بھرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لگتا ہے جب آفی کرتے ہیں تو ہم بند کر دیتے ہیں اور ہم ہوا برتے ہیں یہاں سے جیسے ہوا ہم اوپر بھرتے ہیں تو یہ ہمارا پارا اوپر جاتا ہے یہ دیکھیں یہ پارا ہم 160 تک لے جاتے ہیں اور جس مریض کا زیادہ بلڈ پریشر ہو تو اس کے لئے ہم پارا اوپر لے جاتے ہیں تو اس کو ہم نے سلو سلو دکھانا ہے کہ ایر ریلیز کرنی ہوتا ہے اسے ہم ڈیفلیٹ کرنا کہتے ہیں جب ایر ہم ایستہ ایستہ اس کو گماتے ہوئے کم کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر اوال سنائی دے رہی ہے 110 کے اوپر تو اس کا مطلب ہے اس کا اوپر والا بلڈ پریشر 110 ہے اور یہ جہاں پہ ہمیں آواز سنائی دینا بند ہو جائے گی وہ نیچے والا بلڈ پریشر ہوگا تو یہ 70 کے اوپر آواز سنائی دینا ہمیں بند ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس مریض کا بلڈ پریشر 110 بائی 70 مرکری میل میٹر ہے جب ہم بلڈ پریشر چیک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح آف کر دیں اور جب احتیاط یہ ہے کہ جب ہم اس کو کلوز کر کے رکھیں گے تو اس پارے کو ادھر نوسائیڈ پر کر کے یہ پارہ سارا اس چیمبر کے اندر چلے جائے گا اس کو ہم آف کر دیں تاکہ پارہ ضائع نہ ہو بلڈ پریشر چیک کرنے میں اس کی جو ریڈنگ ہے وہ غلط آنے کی چند ایک وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو بی پی اپریٹس ہے یا بلڈ پریشر چیک کرنے والا آلہ ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو یا تو بلڈ پریشر پھٹا ہوا ہو یا یہ مریض کے بازو کے سرکم فرنس سے چھوٹا ہو یا بہت زیادہ بڑا بی پی کاف استعمال کیا ہو گیا ہو تو اس میں کمی آ سکتی ہے یا زیادتی ہو سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب ہم ہم رائٹ بی پی اپریٹس سے چیک کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں زیرو ایرر کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو نیڈل ہے زیرو ایرر پہ سیدھی ہے کہ آگے پیچھے ہے نیڈل اس کی بھی غلط ریڈنگ کی وجہ ہو سکتی ہے اور یا تو بلڈ پریشر چیک کرنے والا جو انسان ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی سٹاف ہے پیرامیڈکس ہے تو وہ بی پی چیک کر رہا ہے تو اس کے کانوں کا مسئلہ ہو اسے سنائی کام دیتا ہو یا آپ جس پیشنٹ کا بی پی چیک کر رہے ہیں وہ کوئی بہت بڑا افیسر ہو یا آپ کا بوس ہو تو اس کی وجہ سے خوف سے بھی بلڈ پریشر کی ریڈنگ غلط لی جا سکتی ہے تو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ